السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف فنالی جائیے ان کے ہو آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں مختلف اپ ڈیٹس سے شامل ہیں پنجاب کی ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ اور اس کے علاوہ جو جی ٹی ہے اس نے پروٹیسٹ کے حوالے سے بھی اقلائے عمل دی ہے وہ بھی شامل ہے اور کچھ نوٹیفکیشنز بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ اے ایوز کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں اور ٹیچرز کے حوالے سے اور سکولز کے حوالے سے تو یہ تمام کی تمام جو خبروں کی ڈیٹیل ہے وہ اس ویڈیو کے تروج ہے آپ سن سکیں گے اور دیکھ سکیں گے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور اس کو اپنے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں یہ چینل ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے پنجاب ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو کوئی بھی بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو ویڈیو کی فور میں آپ کے ساتھ پر وقت شیئر کی جاتی ہے پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پنجاب کے تمام اے ایوز کا ڈیٹا مانگ لیا گیا ہے تمام اے ایوز کو سکولز میں اسے سی کی پوسٹ پر بھیجا جائے گا تو ویورز ڈاؤن سائزنگ کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایم ایز کے حوالے سے بھی خبر آئی تھی کہ اس سے خزانہ جو اس پر بہت چاہے وہ کام ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو اے ایوز ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ جب سکولز جو ہیں وہ زیادہ تر پریمیری سکولز جو ہیں وہ اے ایوز کنڈر ہوتے ہیں اور الیمنٹری بھی کچھ ہوتے ہیں تو جب زیادہ تعداد جو ہے سکولوں کی وہ جب پریویٹ ہو جائے گی جیسا کہ پیف کے حوالے جو سکولز کیے جا رہے ہیں اور کیے جا چکے ہیں تو وہاں پہ پھر اے ایوز جو ہیں وہ ایسے سر پلس بچیں گے شاید ایک آدھ اے ایوز جو ہے اس کو رکھا جائے تو اس کے علاوہ جو دیگر اے ایوز ہوں گے وہ ان کو جو ایسے سی کے طور پر جو سکولز میں بھیجا جائے گا اور دوسرے اے ایوز کے اللاؤنس بھی ہوتا ہے اس کی بھی بچت ہو جائے گی تو اس حوالے سے دیگر جو چیزیں ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے تو جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں ڈیٹا مانگا گیا تو اس میں کیا کیا رکھائرمنٹ آئے ہیں یہ سرکلیٹ کرتا ہوا نوٹیفکیشن قدر پرانہ تو ہے لیکن چونکہ ایک لیٹسٹ یہ نیوز آ رہی ہے اس حوالے سے یونیس نو دو ہزار چوبیس کا ہے تو اس میں جو سی اوڈسٹک ایجوکیشن آتھورٹی ان کی طرف یہ کنوے کے گا تھا کہ پرویجن آف انفارمیشن ریگارڈنگ سینکچنز ورکنگ اینڈ ویکنڈ پوست آف ایوز میل اور فیمیل تحصیل اینڈ مرکز وائز تو انفارمیشن ایو سے متعلقہ سینکچن پوست ورکنگ اور ویکنڈ پوست جو ہیں ایوز کی میل اور فیمیل کی تحصیل اور مرکز وائز اس کے حالے سے پھر یہ یہ پروائیڈ کیا جائے تو اس میں یہ انفارم کیا گیا ہے کہ کمپیٹنٹ آزورٹی جیسے کی sareباد ہے جو انفارمیشن ہے سینکچنڈ ورکنگ اور ویکنڈ پوسٹ جے ہیں اسسسٹنٹ ایڈیویکشن افیسرز کی میل اور فی میل کی تصیل اور مرکز لیول پر اس میں جو پرفارمہ ہے کہ سینکچنڈ ورکنگ ورکنگ ویکنڈ پوسٹ آف اےаю میل اور فی میل پرفارمہ ون ہے پرفارمہ ون میں جو ہے ایک تو سیریل نمبر ہے نیم آف تصیل اور پرفرما جو ہے اس میں تو میں سینکشن ورکنگ ایڈ ویکنٹ پوسٹ آف اے ایو فی میل پہلے میل کی ہیں اور دوسرا فی میل کی ہیں یعنی یہ الاغ الاغ انفرمیشن جو ہے یہ پروائیڈ کرنی ہے تو اس میں اسی طرح نیم ایڈ تحصیل ہے مرکز اور سینکشنٹ کتنی ہیں ورکنگ کتنی ہیں اور ویکنٹ کتنی ہیں تو ریکوزٹ انفرمیشن جو ہے کمپلیٹ تمام حوالے سے ہر حوالے سے جو ہے وہ پہنچنی چاہیے اس آفس میں تین دن کے اندر اندر ای میل جو ہے ای میل دیئے ہوا ای میل آپ دیکھیں سکرین پر اور نیچے آپ ڈریکٹر پبلک انسٹرکشن الیمنٹری پنجاب لاہور جو ہے اس کے آپ کو سگنیچر جو ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں جی ویورز تو ایم ایز کے جو وزٹ کے دوران کسی سکول کا سس اور روزنامچے پر طلبہ کی تعداد کا فرق جائے وہ نہیں ہونا چاہیے اپنی سس اور روزنامچے تعداد کو فوراں برابر کریں اگر کسی سکول نے ابھی تک اپنی آخری کلاس پریمری میں پانچویں جبکہ آفٹرنون اور میڈل میں آٹھویں کو پرموٹ نہیں کیا تو یہ کام فوراں کریں اگر کوئی بھی ٹیچر ہیڈ سہبان سے چھٹی لے لیکن سس پر چھٹی بلائی نہ کرے تو اس کی ریجسٹر حاضری پر اب سینٹ مارک کریں سی لیو ہرگز نہ لگائیں سی لیو صرف اس وقت لگائیں اگر سکول لگنے سے پہلے ٹیچر نے آن لائن شوٹی بلائی کی ہو خاص طور پر آفٹرنون سکول اس پاتھ کا خیار رکھیں کہ ایم ایز کے ویزٹ کے دوران دونوں شفٹ کی حاضری لگوائیں مارننگ میں ویزٹ ہونے کی صورت میں شام کی بھی ہنڈر پرسنٹ حاضری جائے وہ لگوائیں تیری میری کی ہوندی ہے دھیتے سارے اندھی دھی ہوندی ہے پائیکارٹ پنجاب کالج پنجاب کالج میں ہونے والا دل خراش واقع جو لاہور میں واقع ہوا ہے اس سے دل دہل گیا ہے کہ جب تعلیمی اداروں میں ایسا ہونے لگے اور جو بالخصوص جو پرائیویٹ معافی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو تعلیمی اداریں ہیں اس میں اگر اس طرح کا صورتحال پیدا ہونے لگے اور شرم و حیاء کی چادر جو ہے اس کو جب اس طرح داغدار کیا جائے تو سار جو ہیں وہ یقیناً شرم سے جھک جاتے ہیں تو بین اور بیٹی کے احترام ہم سب پہ لازم ہیں اور جو بیٹی ہیں وہ سب کی بیٹی ہیں ہوتی ہیں اور اس حوالے سے اب دیکھیں کہ وہ جو پنجاب کالج کی سٹوڈنٹ کنزہ سلیم جی ہے وہ انتقال کر گئی ہیں انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون بہت ہی اندل خراش یہ خبر ہے اور اس خبر کو سن کر اور دیکھ کر جو ہے سر شرم سے جھک جاتا ہے اور اس طرح جو معاشرے میں ہونے والا واقعات ہیں یہ جو شرم و حیاء ہے وہ اس طریقے سے ختم ہوتا جا رہا ہے معاشرے میں تعلیم تو ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو شرم و حیاء جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے اور جو اقلاقی اقداریں ان کو کس قدر پعمال کے جا رہا ہے جب تعلیمی اداروں میں جہاں پہ اقلاقی تربیت ہونی ہوتی ہے سٹوڈنٹس کی وہاں پہ یہ چیزیں ہونے لگیں تو پھر معاشرہ جو ہے وہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے اس سے انٹہائی افسوس ہوا ہے اور دوسرا جو ہے فریٹل بورڈ آف ریونیو ان لینڈ ریونیو کی طرف سے چودہ اکتوبر دوہزار چوبیس کا نوٹفیکیشن ہے کہ ڈیٹ ایکسٹینٹ پھر کر دی گئی یہ ریٹان فائل جمع کرانے کی جو ڈیٹ ہے وہ ایکسٹینٹ کر دی گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چودہ دس دوہزار چوبیس کا یہ نوٹفیکیشن ہے اور یہ اکتیس اکتوبر دوہزار چوبیس کر دی گئی ہے پہلے چودہ اکتوبر تھی اب دوبارہ اس ڈیٹ کو ایکسٹینٹ کر دیا گیا ہے یعنی ایک اپرچونٹی ہے کہ جو نے اپنی ریٹان فائل جمع نہیں کروائیں تو ان کے لیے موقع ہے کہ وہ ریٹان فائل بھرزورت میں جمع کروائیں حضیر تعلیم پنجاب رانسکندر حیات نے سیکیریٹری سکول ایڈیوکیشن اور دیگر متعلقہ افسران کے ہمرا پنجاب کی ڈسٹیک ایڈیوکیشن اتھارٹیز کے سی ایوز سے آج با تاریخ پندرہ اکتوبر سے پہر چار بچے ویرچول کانفرنس منعقد کی کانفرنس میں اسادزہ کے لیے مختلف سکالرشپ کپیسٹی بلڈنگ ورک شاپس اور پیشورانہ تربیت کے مواقع اور اس کے اصول کے لیے اسادزہ کی رمضبگی کے طریقہ کار پر تفصیلی مشاورت ہوئی بامی مشاورت ارتفاع کے رائے سے یہ تیپ آیا کہ میکمہ سکول ایڈیوکیشن کو صبحی سطح پر ایک تفصیلی چامع اور مربوط ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کے نکات کرنا چاہیے سی اوز سیبان کی مشاورت سے یہ تیپ آیا کہ تدریسی مہارتوں پیڈگوجیکل سکلز اور سبچیکٹ نالج کی پرک کے ساتھ ساتھ چخصیت اور کمیونکیشن سکلز کی جانت پردال کے بعد موضوع سازہ کرام ہر موضوع استاد کا انفرادی ٹریننگ نیڈ پروفائل تیار کیا جائے تاکہ ایک مؤثر کنٹینیویس پروفیشنل ڈیویلپنٹ ریجیم کا قیام عمل میں لائے جا سکے سی اوز کی تجویز پر ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ تحصیل کی سطح پر پروز ہفتہ اور اتوار کی جائے کی جائے گی تاکہ تعلیم کارچ نہ ہو سی اوز سیبان تمام اے ایوز پر ملاقات کر کے تحصیل کی سطح پر ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کی حکمت عملی جائے وہ تیہ کریں گے رانہ سکندر ایات نے سوشل میڈیا آگاؤنٹ میں یہ کہا کہ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں وزیر آلہ ہنار سکالرشپ پرگرام کے ڈسک افتتا کیا یہ سکالرشپ پرگرام ہمارے نجوانوں کے لئے علم کے نئے دروازے کھولے گا پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن یہ چودہ انکتوبہ دہدر چوبیس کا ایک مراصلہ ہے تو اس میں نوانا ہے کہ پیف سکولز کی مہانہ ادائیگی میں اضافے کا اعلان اسلام علیکم تمام پیف سکول مارکان کو متعلق کہا جاتا ہے کہ پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن کے ایٹی نائن بورڈ آف ڈیکٹرز کے اجلاس میں کیے گئے فیصلے کے مطابق سکولز کی مہانہ ادائیگی میں فی بچہ سو روپے اضافہ کے جارہ آئے یہ اضافہ ماہ ستمبر دوزر چوبیس سے مہانہ ادائیگیوں پر لاغو ہوگا ماہ ستمبر دوزر چوبیس کے اضافہ باقی جات کی ادائیگی ماہ اکتوبر دوزر چوبیس کے مہانہ ادائیگیوں کے ساتھ ساتھ دی جائے گی تو اب دیکھ رہے ہیں کہ نرسری تا دوئم جہے وہ سات سو پچاس روپے اضافہ ماہ ستمبر دوزر چوبیس سے فی بچہ مہانہ فیس اور تیسری تا پنجم جہے وہ آٹھ سو روپے ششم تا اشتم جہے وہ نو سو روپے نہم دہم آرٹس جہے وہ گیارہ سو روپے نام دام سائنس جہے وہ تیرہ سو اور گیارہویں اور بارہویں آرٹس جہے وہ پندرہ سو اور گیارہویں اور بارہویں سائنس جہے وہ اٹھارہ سو اضافہ کیا گیا ہے تو اب ویورز انڈ پہ دیکھئے کہ جی ٹی اے کے چودری بچیر وڑیچ صاحب جہے ہیں وہ کیا لائے عمل دے رہے ہیں پروٹسٹ کے حوالے سے جو اتجاد جاری ہے نجکاری اور دیگر ٹیچر کے مسائل سے مطلقہ تو ان کا یہ ویڈیو پیغام سنیے اور دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بشیر وڑیچ کنوینر جی ٹی اے ہم نے آج بامی صلاح معیشورہ سے جی ٹی اے سے صلاح معیشورہ کے بعد اور اپنی اتحادی تمظیموں کے صلاح معیشورہ کے بعد گرانٹ ٹیچر علیہنز اور اتحادی جماعتوں نے کی طرف سے اپنے اتحادیوں کے ساتھ محل کر چھپی نو چویسے تجاجی طریقہ آغاز کیا گیا جو کہ اپنی کامیابی کی منزلے کی طرف رواند وہاں ہے عام اتحادیوں اور گرانٹ ٹیچر علیہنز کی قیادت نے صبح پار کے طلبہ اور طالباد کے آمدہ امدیانات نائنٹھ اور ٹینٹھ اور بچوں کے اور قومی وسیع طرف بچوں کے مفاد کی خاطر اپنی سرکرمیوں کو مطل نظر رکھتے ہوئے اپنی تجاجی طریقہ کو نئی اکمت عملی کے دیت اس میں ردو بدل کیا گیا ہے جس میں مورغا سوڑا دس چوی پروز بہت سے تعلیمی پائی کارٹ باوقت بارہ بجے سے شروع ہوگا صبح سکول کھنیں گے اور بارہ بجے تمام ازازہ سیاہ پٹیاں پاندھ کر بچوں اور بچوں کو چھوٹی کر کے اپنا اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے چھوٹی کے وقت تک اس کے بعد برکنگ افتے والا دن تمام پنجاب کے دلی ایڈ پارٹرز پر جلسے اور ریلیاں ہوں گی اس کے بعد یارہ نمبر کو سیول سیکٹی ایڈ کے سامنے تمام پنجاب کے سازہ بارپور طریقے سے اپنا اتجاجی مدہرہ کریں گے دنگی ڈا اور پاکی تمام ہماری جو طریقے حصے ہیں وہ جوں کے جو جاری رہے ہیں جو طریقے